اسلام علیکم ناظرین اکرام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جن چیزوں کی نسبت نبی کائنات کی طرف ہو جاتی ہے پھر دنیا کی ریسرچ اور سائنس ثابت کرتی ہے کہ اس میں کیسی عظیم خیر پیدا ہو جاتی ہے اب مثلا اس بات کو لیجئے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں بلکہ تمام انبیاء اکرام نے بکریاں چرائی ہیں اب یہ جو کام ہے اس میں یقیناً بہت بڑی خیر ہوگی اور ہونی چاہیے سویٹزر لینڈ نے بکریوں پر ریسرچ کرتے ہوئے پھر بکریوں کی ایک ایسی بریڈ تیار کر لی ہے یہ بریڈ اس کا نام ہے سنن گوڈز اب یہ گوڈز جو ہیں یہ پاکستان میں ابھی آگئی ہیں اور پوری دنیا میں یہ بکریاں پھیلی ہیں ان بکریوں کی ایک عجیب و غریب بات ہے ناظرین اکرام کوئی پچاسی کلو ان کا وزن ہوتا ہے سفید ان کی رنگت ہوتی ہے اور چھوٹا سا ان کا قد ہوتا ہے وہ جن کو ہم ٹیڈی بکریاں کہتے ہیں لیکن پاکستانی بکریوں کی بجائے یا دیگر بکریوں کی بجائے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں بلکہ میں اگر کہوں کہ کسی کمزور گائے یا کسی کمزور بھینس کے برابر ان کا دودھ پہنچ جاتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا منیمم بھی اگر ان کا دودھ دیکھا جائے تو ایک دن میں تین لٹر دودھ دیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ان کا دودھ پاکستان میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پانچ لٹر سے زیادہ ہے تو ناظرین اکرام اس شخص کا میں انٹریو دیکھ رہا تھا جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں ان بکریوں کی پرورش کی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی پرورش کے بعد میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں میں دودھ خود بھی پیتا ہوں دودھ بیچتا بھی ہوں اور ان کا ایک جو بچہ ہے بکری کا وہ چالیس ہزار میں میں نے فروخت کیا ہے ناظرین اکرام آپ آجائیے اس طرف کے نبی کائنات کا جو بکریوں سے تعلق تھا اس میں جو اللہ نے حکمت رکھی ہے سائنس نے اس کو کس طرح سے دریافت کیا ہے ناظرین اکرام بکریوں کے دودھ کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات سائنس نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دودھ بہت حازمدار ہوتا ہے بہت لائٹ ہوتا ہے یہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے میدے کے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے کمزور انتڑیوں والوں کو دیا جا سکتا ہے دوسری ریسرچ یہ سامنے آئی ہے کہ بکریوں کے دودھ میں وائٹامن اے ہوتا ہے وائٹامن اے کی دو خوبیاں ہیں نمبر ایک یہ قوت مدافت بڑھاتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی بے پناہ صلاحیت انسان کو دیتا ہے اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سکن کو خوبصورت بناتا ہے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے یہ حسن دوبالہ کرتا ہے بکری کے دودھ کی تیسری اہم ترین خوبی یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے کولیسٹرول کم کرتا ہے پھر خاص طور پر بکری کے دودھ کی جو حیرت انگیز خوبی ریسرچ کے ذریعے سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میگنیشم ہوتا ہے اور میگنیشم وہ کمپوننٹ ہے جس کے ذریعے سے انسانی ٹینشن کم ہوتی ہے سٹریس کم ہوتی ہے انگزائیٹی کم ہوتی ہے یہ بھی ڈائیٹیشن رکمنٹ کرتے ہیں معالجین رکمنٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے خاص طور پر ان کی نشو نوان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے بلکہ وہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا گلہ زیادہ خراب رہتا ہے تو اسے بکری کا دودھ دیا جائے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا تعلق بکریوں سے اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ان سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تمام انبیاء کا تعلق ان بکریوں سے تھا تو بکریوں میں بڑی خیر اور برکت ہے اور خاص طور پر یہ جو سویٹزر لینڈ میں ریسرچ کے ذریعے سے بکریاں سامنے آئی ہیں ان کی بریڈنگ کی گئی ہے ان میں جو اچھا خاصا دودھ مل رہا ہے خاصی مقدار میں مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے مہنگائی کے اس دور میں بکریاں پال کے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے صحت بھی حاصل کی جا سکتی ہے سواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ